ایک امیٹی کی جانب سے بلوچ کسل خوشی کے خلاف تحریکہ آج چونتیسوہ دن ہے اور آج ڈاکٹر زہیر بلوچ کو ریاق کیا گیا ہے لیکن ایک بیانیاں جو پولیس کے طرف سے لائیا گیا سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ زہیر ان کی عراست میں نہیں ہے لیکن انہیں تقریباً پانچ دن تک اللیگلی ڈیٹین کیا گیا نہ انہیں وکیل کے سامنے نہ انہیں کسی عدالت میں پیش کیا گیا ہماری یہ تحریک بلوچستان میں ایکسٹرہ ڈیڈیشن کلنگ اور بلوچ لاپتہ افراد کی بازیت لیکن بارہاں ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے یا ایک غلط فیک نیریٹیو رہایا جا رہا ہے کہ نیگوسیوشنز کے لیے ہم تیار نہیں ہیں ہم نیگوسیوشنز کے لیے تیار ہیں لیکن ہم نیگوسیوشنز کے نام پر کسی دوکہ یا کسی کمیٹی بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم ریاست کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ تحریک بلوچستان کی تحریک ہے اور آج بھی ار گزرتے دن میں ہمارے ساتھ فیملیز جو بلوچستان میں آنے ہوئے فیملیز میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن آج بھی مسئلہ یہ ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے اس ایشو کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تشہم پر تشدد کیا گیا اس کے بعد بلوچ سٹوڈنٹس انوسنٹ سٹوڈنٹس کو گرفتار رکھا گیا اور چونتیس سٹوڈنٹس ابھی بھی ہیں جن کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا ہے جب آپ کے آئی جی اور آپ کے ایڈی سی نے میلیا کے سامنے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ یہ جو انوسنٹ طلبہ تھے یا یہ انہوں نے جو عمل کیا دہشت گردانہ وہ غلط تھا اور انہوں نے اپنی مقتی کا اطراف کیا ہے تو پھر یہ ایف آئی آرس کس کے لیے ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں اسٹیٹ سے کہ اس درنے کو ختم کرنے یا اس کو ثبتاش کرنے کی تمام جو یہ کوششیں کر رہے ہیں وہ ختم کریں اور جو چونتیس طلبہ ہیں ان کو ریاہ کیا جائے سب سے پہلے اور جو ایف آئی آرز ہوئے ہیں اتنے زیادہ طلبہ میں ان کو ختم کیا جائے اور ہمارے درنے کے جو مطالبات ہیں ہم ان درنے کی مطالبات پورا نہ ہونے تک یہی بیٹے رہیں گے اور ریاست اور ان کی تمام مشینری کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس جینون ایشو کو سیریسلی لیا جائے اس کو ختم کرنے کیلئے تمام تر کوششوں کو ترک کر دیں تینکیو اب میں ڈاکٹر زہیر کو مائک دیتی ہوں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح انہیں لیگلی ڈیٹین کیا گیا اور ابھی بھی کتنے طلبہ ہیں جو ابھی زیر راست ہے اور ان کو جو لیگل حقوق دیے جاتے ہیں ان سے بنے دیے جا رہے ہیں تینکیو اس رات سے شروع کروں گا جس رات سے اسلام آباد کی پولیس نے ہم پر تشدد کی ہم اس رات بھی پر آمنتے اور ہم نے باقاعدہ طور پر کہا تھا کہ آپ لوگ جتنے بھی لاتیاں یوز کریں گے لیکن ہم پر آمن ہی رہیں گے اور اس کے بعد اسلام آباد پولیس نے ہم پر لاتی چارج کی وہ نہ تو یہ چاہیئے تھا کہ اسلام آباد پولیس کے اوپر جو ہیں افائیر ہونی چاہیئے تھے وہ نہ یہ چاہیئے تھا کہ کٹیرے میں اسلام آباد پولیس کڑی ہونی چاہیئے تھے لیکن الٹا یہ ہوا کہ عورتوں اور بچوں کو انہوں نے گسیٹ کے ان کی بے عرمتی کی ان پر تشدد کیا ساتھ ساتھ بلوچ اسٹورنٹس پہ بھی انہوں نے تشدد کی پروٹیسٹرز پہ تشدد کی ان پر جو ہیں وارٹر کینن اور لاتی چارج کی گئی بجائے وہ علاج کرتے وہ بعد میں انہوں نے ہمیں گرفتار کر لیا اور سب کو مطلب ہم ایک تانے میں تقریباً ایک کمرے میں پہنتالیس پہنتالیس لوگ اکٹے پوری رات نہ سو سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے نہ کڑے ہو سکتے تھے ہم پہ اتنی تشدد کی گئی اور ساتھ میں ادھر ہمیں انسان ہی نہیں سمجھے جاتا تھا پولیس اسٹیشنز میں ہمیں دمکایا بھی گیا ساتھ میں جو تفتیشی افسر ہیں اور ساتھ میں دوسرے تھے انہوں نے باقاعدہ ہمیں دمکایا اور یہ بہت نائنصافی ہے کہ ہمیں انہوں نے اپنے طریقے سے جو ہیں افائیر ہماری درج کی گئی کسی کو بتائے بھی نہیں ہم نے یہ بھی ریکوست کی کہ آپ لوگ ہمیں ہماری فیملیز کو بتائیں یا ہمیں یہ اجازت دے کے ہم ان کو بتا دیں تاکہ یا کسی وکیل کر لیں لیکن انہوں نے یہاں تک بھی اجازت نہیں دی انہوں نے اپنے طریقے سے کاروائی کی اور ہمیں جو ہیں بہت ساروں کو اٹک جیل میں ڈال دیا اور بہت ساروں کو جو ہیں اڈیالا جیل میں ڈال دیا اور اب بھی جو ہیں وہ 34 اسٹورنٹس کے قریب جن کے پیپرز کل آج بھی کچھ لوگوں کے پیپرز تھے کچھ کے بورز تھے اور کل بھی یہ پورا ہفتہ ان کے پیپرز ہوں گے لیکن یہ کیریئر ان کا تباہ ہو رہا ہے صرف اور صرف اسلام آباد پولیس اور ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے ہو رہی ہے اور یہاں پہ جو ادالتیں ہیں ان کو ان کی کان تک جھون تک نہیں رکھتی کہ وہ جو ہیں ان اسٹورنٹس کا جو ہیں کیریئر تباہ ہونے سے بچائے ہونا تو یہ چاہیتے ہیں کہ سارا کچھ جو ہیں وہ اسلام آباد پولیس کے اوپر ایف آئی آر کر کے ان کو کٹیرے میں لانا چاہیے تھا لیکن انہوں نے ہم پہ تشدد کی اور یہ سب سے بڑی جو ہیں بات یہ ہے کہ انہوں نے میرا انفومیشن ہی نہیں دیا کسی کو میرے نہ فیملیز کو نہ میرے دوستوں کو دیا اور مجھے انہوں نے وہاں پہ رکھا جہاں تفتیشی افسر نے مجھے باقایتہ گریبان سے پکڑا اور انہوں نے تشدد کرنے کی کوشش کی اور درائیا دمکایا انہوں نے مطلب انفومیشن تک نہیں دی میں نے انہوں سے ریکویسٹ بھی کی وہ مجھے سیشن کوٹ لے گئے تھے میں نے انہوں سے کہا تھا کہ میں وکیل کر سکتا ہوں انہوں نے مجھے باقاعدہ طور پر منع کر دیا اور کسی طریقے سے بھی انفومیشن جو ہیں مجھے میں نے نہ فیملیز تک پہنچنے دی نہ کچھ اور طریقے سے اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم پرامن تھے اور جب تک یہ ہمارے ہم یہاں پہ درنا کرنا چاہ رہے تھے ہم یہاں پہ فیملیز کے ساتھ ان کے ڈیمانڈز کے ساتھ یہاں پہ بیٹھنا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی اور ابھی تک 34 سٹورٹس جو ہیں وہ اڈیالا جیل میں ہیں ان کو ریاہ کریں ریاہ کرنے کے بعد جو ہیں وہ بعد میں جو ہیں ہم بتائیں گے ہمارے لائے عمل کیا ہے اور جو ہمارے ڈیمانڈز ہیں ڈاکٹر نے جیسے کہا وہ ڈیمانڈز کے اوپر جو ہیں ان کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے جو بھی ہوگا ان کے ساتھ بیٹھنے کے لئے ہم تیار ہیں اچھا یہ بتائیے کہ ہزشتہ روز بتایا جا رہا تھا کہ سو کے قریب سے زائد یا اسے کے قریب کچھ قربہ وہ قربتار ہیں ان کا پتہ رہی ہے تو یہ تو تعداد 34 کی بتائیے کیا باقیب کو رہا کر دیا ہے یا ابھی تک ابھی کیا اس کی تفسیر ہے آج قریبا کل رات صبح کے ٹائم پچاس لوگوں کو ریاہ کیا گیا ہے باقی ابھی بھی 34 کے قریب قربہ ہے جن کو اللی گلی رکھا گیا ہے جب یہ اطراف کر سکی ہے اسلامباد پولیس کہ انہوں نے تشدد استعمال کیا انہوں نے معصوم بچوں کو اور عورتوں کو مارا ہے تو میرے خیال سے ایڈا فرس پولیس وہ ایف آئی آر ہی کواش کرنی چاہیے ان لوگوں کی جو اللیگل ڈیٹینشن ہے ان کو ختم کرنا چاہیے اجھا بتائیے کہ آپ رہا پر تھے بھی کس سکول انکر آپ نے ذکر بھی کیا میں خود ایویس کر رہا ہوں بلجا کے ساتھ ساتھ طالب علموں کو اڈیالہ جیل میں اس جگہ پہ رکھا ہوا ہے جہاں پہ دو اتنے بڑے بڑے کیسز ہیں مجرم اتنے بڑے بڑے مجرم ہیں اور ایک میں اور بات بتا دے چلوں کہ ان میں سے دو ایسے بندیں جو انڈر ایٹین ہیں اور وہ کسی بھی قانون کے تحت کسی بھی مجرم کے بڑے بڑے مجرم کے ساتھ آپ نہیں رکھ سکتے خاص کے ریسٹورٹس کو اور ریسٹورٹس کو انہوں نے ایسے رکھا ہے ساتھ میں جو ہے یہ بھی ہے کہ وہ جو نشہی جو ہیں انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اور باقاعدہ ہمیں یہ بھی انفرمیشن بنید کہ وہ ایچ آئی وی کے جو مریض ہیں ان کے ساتھ ہیں اور یہ ہمیں خطشہ ہے کہ بیماریاں بھی ان کے ساتھ پیار سکتی ہے اور ایک ایک جو ہے جو کمرہ ہے چکی جس کو کہتے ہیں اس میں جو ہے تیرہ تیرہ چودہ چودہ لوگ ایک ساتھ وہاں پہ سونا بھی مشکل ہوتا تھا جیل ہے لیکن جیل ٹارچر جیل کے جو ڈپیکٹ ہے وہ کرتا ہے شکریہ شکریہ